اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ اوفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے حاضر ہیں ایک اور اسوسیٹ نیشن کے ویری فیمس امان کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ کی اپڈیٹس کے ساتھ یہ سٹیڈیم دوستو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پر جو سٹینڈز ہیں وہ بلکل نیو یارک سٹیڈیم کی طرز پر ٹیمپوریری بنائے گئے ہیں ان کی کلوز لک اور پوری ڈیٹیلز آپ کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹیڈیم ان دنوں اے سی سی امرجنگ ایشیا کپ کے مقابلے ہوسٹ کرتا رہا ہے اور آج فینل بھی کھیلا جا رہا ہے تو اس کی تیاریوں پر بھی بات کریں گے اور ایک بریف سی ہسٹری بھی اس وینیو کی ایڈ کرتے ہیں لگنی سب سے پہلے پاک انڈیا اور ورلڈ کے سٹیڈیمز کے اپڈیٹس کے لیے چینل کو ما سبسکرائب کر دیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتی رہیں دوستو ان دنوں یہ کرکٹ سیڈیم ایمرجنگ ایشیا کپ کے میچز ہوسٹ کر رہا ہے اور سب سے پہلے اگر اس سیڈیم کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ سیڈیم دو میلین اومانی ریالز جو کہ فائیو پائنٹ ٹو میلین ڈالرز بنتے ہیں اس کاسٹ کے ساتھ ٹو تھواؤزن ٹویل میں انیگوریٹ کیا گیا جبکہ ٹو تھواؤزن فیفٹین میں یہاں پر پروپر سٹیٹ آف دی آرٹ ایلیڈی لائٹس ٹاورز انسٹال کیے گئے اور یہ سٹیڈیم ایک بہترین انڈور ٹریننگ فسلیٹی بھی رکھتا ہے اور اومان کرکٹ بورڈ کا ہیڈکوارٹر بھی ہے دوستو پہاڑوں میں گھیرا ہوا یہ خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم ایک سینک ویو پروائیڈ کرتا ہے اور اب ایک ٹیسٹ وینیو بھی آئی سی سی کی طرف سے ڈیکلیئر ہو چکا ہے اس سٹیڈیم کے ساتھ ہی اس طرف ایک پریکٹس فسلیٹی گراؤنڈ بھی بنے گیا ہے جس کے یہ مناظر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہترین آؤٹ فیلڈ کے ساتھ موجود ہے جبکہ اس کے دونوں جانب ایک بہترین پارکنگ سسٹم بھی ہے جو کہ کراؤڈ کے لیے ایک فینٹیسٹک فسلیٹی ہے یہ کرکٹ گراؤنڈ دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ون کے فرس راؤنڈ کے میچز بھی ہوش کر چکا ہے اور یہ پکچر اسی ٹورٹنمنٹ کی ہے اور اس میں آپ سٹیڈیم کی فل پیکٹ پریپیریشنز دیکھ سکتے ہیں مگر دوستو آن د آدھر ہینڈ اس سٹیڈیم کی لک کچھ اور طرح کی ہے جب یہاں پر میچز نہ کرے جا رہے ہوں اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹیڈیم کی لک ہے یہ سٹینڈز کے بلکل بغیر ہے اور یہاں پر صرف اور صرف جو پرمنٹ چیز ہے وہ ہے یہاں کی جو مین پویلین بلڈنگ ہے اور یہ ہیڈکوارٹرز فارومان کرکٹ بورڈ اور انڈور ٹریننگ فسیلیٹی کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے اب دوستو سٹینڈز کی طرف آئیں تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے یہ سارے جنرل سٹینڈز ٹیمپوریری تھے اور صرف ورلڈ کپ کے لئے بنائے گئے جس لائک نیو یارک سٹینڈیم اور ان کے اوپر تو روف بھی انسٹال تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب اس بار دوستو امرجنگ ایشیا کپ آیا تو آپ سٹینڈیم کی لک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیمپوریری سٹینڈز پھر سے بنائے گئے اور ان کے اوپر سیم طریقے سے وی چیرز جیسی نیو یارک سٹینڈیم میں تھی ویسی ہی نٹ بولڈز کی مدد سے لگائی گئیں اب دوستو انسٹینڈز کا کراؤڈ ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں مگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ یا بیک سائیڈ انسٹینڈز کی دیکھیں کہ کس طرح سٹیل کے پائپس اور سٹیکچر کو آپس میں فکس کیا گیا ہے اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے دوستو کہ یہ کافی سارا لوڈ برداشت کرتا ہے اور کرکٹ کراؤڈ میں سپیشلی ایشین ٹیموں کے سپورٹرز کافی حلہ گلہ کرتے ہیں مگر یہ سٹینڈز بالکل پرفیکٹ رہے ہیں اب اس ٹیڈیم کی تیاریوں پر آج ہیں تو اس ٹورنمنٹ کے لیے ایک بہترین تیاری کا کریڈٹ امان کرکٹ اکیڈمی اور ان کی منیجمنٹ کو جاتا ہے کیا خوبصورت طریقے سے گراؤنڈ کی ڈیکوریشن اور پھر اس کے اوپر ٹورنمنٹ سپانسرز اور ان کے ایڈورٹائزرز کے ہورڈنگز کو بھی بیوٹی فولی ڈیکوریٹ کیا گیا یہ پیچز کے سامنے یہ جو آپ ایک طرح کا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو مکمل طور پر سٹیل سے بنائے گئے ہیں یہاں پر بیٹھنے کی فسیلٹی اور پھر اس کے اوپر برادکاسٹرز اور میڈیا کے لوگ بھی اپنے کیمراز سیٹ کرتے ہیں یہ سٹینڈ بھی دوستو پرمنٹ ہے اسی طرح دوسری جانب بھی یہ جو آپ سٹیکچر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمپلیٹلی سٹیل کا بنائے گئے ہیں یہ سائد سکرین کا طور پر بھی ورک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میچ کا فرنٹ ویو کیمرہ انگل بھی یہی سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیجیٹل سکور بورڈ تو یہاں پر ہے مگر ایلیڈی سکرین ہر بار یہاں پر انسٹال کی جاتی ہے جب بھی میچز ہوسٹ کرنے ہوں ان سٹینڈ کے لیے ہی ہم نے اس گراؤنڈ کو دوستو کور کیا اور یہ سٹینڈ بیسٹ ہیں اب تک جو ہم نے ان کو کور کیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھائی ہوگی آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیا رہے ان گوڈ بائی